سٹارٹ کریں گے تھرٹی ایٹ سے جی قویسٹن نمبر تھرٹی ایٹ پیپر نمبر تھری مائکرو ٹیچنگ فوکس فوکسز آن دا کمپیٹینسی آور سکیلز تو اس میں آپشن ہے میتھرڈ سکیلز کنٹینٹس اینڈ میڈیا تو مائکرو ٹیچنگ کا جب بھی اس قویسٹن آئے گا تو اس کا جواب آپ نے صرف اور صرف ایک لگانا ہے اگر وہ سکیلز اگر سکیلز والا آپشن آ جائے تو آپ نے وہ والا آپشن لگا دینا ہے آل ریڈی اس سے پہلے والے حصے کے اندر مائکرو ٹیچنگ کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ بات ہو چکی ہے جی اس کے بعد آگے ہے تو پورٹ فولیو جو ہے یہ کس کی کلیکشن ہے سکول ریکارڈ ٹیچر وارک سٹوڈنٹ وارک آفیس وارک ٹھیک ہے تو پورٹ فولیو جو ہے یہ ہے سٹوڈنٹ وارک ٹھیک ہے سٹوڈنٹ وارک ہے یہ ٹیچر وارک نہیں ہے پورٹ فولیو جو ہے یہ سٹوڈنٹ بناتا ہے اور یہ ریکارڈ جو ہے یہ سٹوڈنٹ کا ہی ہوتا ہے پورٹ فولیو بائی سٹوڈنٹ اور آف سٹوڈنٹ مطلب پورٹ فولیو کیا ہوتی ہے جو آپ سکول کے اندر یا کالج کے اندر آپ جاتے ہیں تو کلاس میں جو آپ کا ٹیچر آپ کو اسائنمنٹس دیتا ہے وہ اسائنمنٹس یا جو نوٹس آپ کو ملتے ہیں وہ اگر آپ ایک فائل کے اندر لگاتے جا رہے ہیں لگاتے جا رہے ہیں پورے سال بعد وہ آپ کی ایک بہت بڑی فائل بن جاتی ہے اور وہ فائل جو ہے وہ کیا ہے وہ آپ کی پورٹ فولیو ہے ٹھیک ہے اس کے اندر آپ کا اپنا انٹروڈکشن بھی ہوتا ہے آپ کی کوالیفیکشن ہے آپ کو کلاس کونسی ہے آپ کا آپ کے رول نمبر کیا ہے اور باقی ساری آپ کی جو وہاں پہ اسائنمنٹس ہیں اور نوٹس ہیں تو وہ ہے آپ کی پورٹ فولیو یہ سٹوڈنٹ خود بناتا ہے اور سٹوڈنٹ کی ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک اور چیز ہے یہاں پہ میں جو ایڈ کرنا چاہا رہا ہوں وہ ہے انیکڈوٹل ریکارڈ تو انیکڈوٹل ریکارڈ جو ہے یہ ٹیچر بناتا ہے سٹوڈنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ ریکارڈ ہوتا ہے ہوتا یہ بھی سٹوڈنٹ کا ہے پورٹ فولیو بھی سٹوڈنٹ کی ہوتی ہے لیکن وہ پورٹ فولیو سٹوڈنٹ خود بناتا ہے انیکڈوٹل ریکارڈ جو ہے یہ ہوتا سٹوڈنٹ کا ہے لیکن بناتا ہے ٹیچر ہے اس کے بعد ایک اور چیز یہاں پہ آتی ہے مطلب ایک تیسری چیز ہے وہ ہے کیومیلیٹیو ریکارڈ کیومیلیٹیو ریکارڈ کیا ہے کیومیلیٹیو ریکارڈ ایسا ریکارڈ ہوتا ہے جو کہ ایڈوکیشنل ریکارڈ ہے تو اس کو آپ کیومیلیٹیو ریکارڈ کہہ سکتے ہیں کیومیلیٹیو ریکارڈ کس کا ہوتا ہے سٹوڈنٹ کا ہوتا ہے اور بناتا کون ہے تیچر بناتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آگے ہے question number 48 practice to organize and to study a specific topic for better retention is the purpose of تو practice کا ایک تو لفظ آگیا ہے practice to organize یعنی کہ کسی بھی چیز کو organize کرنے کے لیے بار بار practice کرنا practice کیا ہوتا ہے کسی چیز کو بار بار کرنا exercise ٹھیک ہے better retention کا ایک ورڈ اس میں آیا ہے تو better retention جو ہے اس سے بھی ہمیں پتا چل رہا ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ بار بار are yeah retain or to retain something تو کیا ہے کہ پھر یہاں پہ option ہے تو option میں آپ کا drill method جو ہے یہ آپ کا option آئے گا مطلب جو بچے ہیں وہ بار بار کسی چیز کو کر رہے ہیں تو یہ ہوتا ہے آپ کی retention اور practice to organize اس کے بعد ہے question number 49 self evaluation of the class teaching the teacher will not be able to evaluate the teaching تو جو کلاس کی teaching ہے اس کی salvation اگر teacher کرنا چاہ رہا ہے تو کون سا یہ ایسی چیز ہے جو teacher نہیں کر سکتا تو یہاں پہ teaching strategies جو ہے وہ بھی teacher کر سکتا ہے use of avi aids کر سکتا ہے اور maintenance of class discipline یہ بھی کر سکتا ہے prepare textual material جو ہے یہ teacher نہیں کر سکتا textual material جو ہے وہ اس کے پاس intended from the government government کی طرف سے اس کے پاس آیا ہوتا ہے اس نے وہ ہی prescribed جو curriculum ہے وہ پڑھانا ہوتا ہے تو اپنے پاس سے وہ texture material جو ہے وہ prepare نہیں کر سکتا ٹھیک ہے جی اس کے بعد آگے ہے question number 50 research report should be in تو research report جو ہوتی ہے یہ past tense میں لکھی جاتی ہے مطلب کہ آپ کی research جو ہے یہ complete ہوگی ہے اور آپ نے اب report کے اندر یہ بتانا ہے کہ آپ نے research کے اندر کیا کیا ہے جو جو آپ نے research کے اندر کیا ہے جو جو کام کی ہیں جو جو method آپ نے use کی ہیں اور جو جو techniques آپ نے use کی ہیں وہ ساری آپ اس کے اندر بتائیں گے کہ میں نے یہ یہ کیا ہے تو کیا ہے کہ ماضی کی جو باتیں جب بھی آپ لکھیں گے تو وہ past tense کے اندر آئے گا اس کے بعد explanation میں جاتی ہے تھوڑی سی کہ ایک اور چیز آتی ہے research proposal تو research proposal کیا ہوتا ہے کہ جب آپ نے research کرنی ہوتی ہے تو research کو start کرنے سے پہلے آپ کچھ proposal بناتے ہیں کہ میں نے یہ یہ کام کرنا ہے یہ میرا topic ہے ایسے ایسے میں کام کروں گا تو جو بھی proposal آپ بناتے ہیں تو وہ کیا ہوگا کہ آپ نے ابھی کام کرنا ہوتا ہے future میں تو آپ بتا رہے ہیں کہ میں یہ کروں گا یہ کروں گا ایسے کروں گا ایسے کروں گا تو وہ آپ کی future میں ہوگی research report آپ کی past tense میں ہوگی اور جو آپ کی ہے ریسرچ پروپوزل وہ آپ کی فیوچر میں ہوگی جی اس کے بعد ہے قیسچن نمبر فیفٹی ون پرسن ہو موٹیویٹس دا آدرز پوزیس دا لیڈر آف پوزیس دا قوالٹیز آف سوری پوزیس دا قوالٹیز آف تو جو دوسروں کو موٹیویٹ کرتا ہے وہ ہوتا ہے جی لیڈر مینیجر بھی ویسے موٹیویٹ کرتا ہے ایڈمنیسٹریٹر بھی کرتا ہے اور ایکزامینر بھی کرتا ہے لیکن سب سے بڑرت جو ہے وہ لیڈر ہے کیوںکے لیڈر میں مینیجر بھی آ جاتا ہے میگر لیڈر بھی ہوتا ہے اور مینیجر ایڈمنیسٹریٹر بھی ہوتا ہے مینیجر ایگزامینر بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے میں نجل ٹیچر کو اگر آپ لے تو وہ ایج wiem نہیں لیتا یہ ساری چیزیں لیڈر جو ہے یہ ایک بڑٹ ٹرم ہے اس کے بعد ہے قیسچن نمبر ففٹی تو یہ ہوتا ہے ٹیکسانومی کلسینٹی فیکلی اگر آپ چیزوں کو کلاسی فائی کر رہے ہیں اور ان کو آرینج کر رہے ہیں تو یہ کیا آپ کر رہے ہیں آپ ٹیکسانومی کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے فیفٹی تھری پہ آجائیں کسی نمبر فیفٹی تھری پہ راسکورز آف ٹیسٹ اس ریفرڈ ہے تو یہ ڈیٹا ہے اس کی تفصیل پہ ہم نہیں جاتے یہ اس کو جب بھی راسکورز آئیں تو آپ کے پاس یہ ڈیٹا ہوگا اس کے بعد ہے فیفٹی فور پہ آپ آجائیں دا گریٹ میتھڑ آف ٹیچنگ بائی نیچرللسٹ نیچرللسٹ کا جو میتھڑ آف ٹیچنگ ہے وہ پلے وے ہیں نیچرللسٹ ٹھیک ہے تو نیچرللسٹ کا کیا میتھڑ ہے وہ ہے پلے وے اگر آپ آئیڈیلسٹ کی بات کریں تو وہ ہے لیکچر میتھڑ اگر آپ ریالیسٹ کی بات کریں تو وہ ہے ایکسپریمنٹل میتھڑ میتھڑ پریزنٹیشن میتھڑ ڈیمانسٹریشن میتھڑ ٹھیک ہے نیچرللسٹ کا ہے پلے وے میتھڑ ڈرامٹائزیشن ٹھیک ہے تو اس کے بعد آگے ہے پرگمٹیزم لرننگ بائی ڈوئنگ آئے گا اگزیسٹینشنللزم وہاں پہ ہے تو وہاں پہ کیا ہوگا وہاں پہ آپ کا لرننگ بائی ڈوئنگ ہوگا لیکن وہاں پہ پراریٹی جو ہے وہ بچے کو ہوگی وہ جاسے مرضی کرے ٹھیک ہے تو اس کے بعد پیرینیللزم میں لیکچر میتھڑ ہے پھر اس کے بعد جو آپ کی ہوتی ہے ایسینشنللزم اس کے اندر ہے آپ کا سکریٹک میتھڑ ٹھیک ہے کوسچن آنسر میتھڑ ہوتا ہے اور اس کے بعد ہے آپ کی ایسینشنلزم ایسینشنلزم کے اندر بھی سکریٹک میتھڑ ہے پرگرسیوزم لرننگ بائی ڈوئنگ ریکنسٹکشن بھی آپ کی لرننگ بائی ڈوئنگ پروجیکٹ میتھڑ ہیں تو یہ تفصیل زیادہ ہو جاتی ہے چلیں بارال آگے ہمارا جو کیسٹن ہے وہ ہے جی کیسٹن نمبر جی فیفٹی فائی دی پاور ڈیلیگیٹڈ ویڈ آرگنائزیشن تو جب پاور آرگنائزیشن کے اندر ڈیلیگیٹ کر دی جاتی ہے تو وہ دی سنٹرلائزیشن ہوتی ہے مطلب آپ چیزوں کو دی سنٹرلائز کر دیتے ہیں اکتیار آت Đوسرے لوگوں تک منتقل کر دیتے ہیں جیسے غورمنٹ کہتی ہے اکتیار آت کو نیچ لی سطح تک منتقل کرنا ہے تو یہا ہے کہ یہ ڈی سنٹرلائز کر دیتے ہیں چیزوں کو ٹھیک ہے تو یہ ہے ڈی سنٹرلائز کیا ہے اب یہ وہ بھی تھوڑی سے بات کر لیتے ہیں ایکسپلینیشن میں سنٹرلائز ہوتا ہے کہ سارے اکتیار آت اپنے پاس رکھنا اس کے بعد باقی چیزیں جو ہیں وہ چھوڑ دیں اچھا باقی آگے سوال نمبر فیفٹی سیکس فیفٹی سیکس میں دا مین سورس آف انویشن تو مین سورس آف انویشن جو ہے ہیومن مائنڈ ہے جب آپ ہیومن مائنڈ کا آپشن لگا دیں گے تو سارے آپشن اس کے اندر آ رہے ہیں آپ گریٹڈ ٹکنالوجی اس کا جواب نہیں ہے کیوں نہیں ہے کہ آپ گریٹڈ ٹکنالوجی ریزارٹ آف ہیومن مائنڈ ٹھیک ہے آپ گریٹڈ ٹکنالوجی ہیومن مائنڈ کی وجہ سے آئی ہیں ریسارچ اگر کرتا ہے تو وہ بھی بندہ یا اس کے پاس مائنڈ ہوتا ہے ہیومن مائنڈ ہوتا ہے تو تب بھی ریسارچ کرتا ہے سائنس سائنس تب بھی وجود میں آتی ہے جب اس کا ہیومن مائنڈ ہے تو ہیومن مائنڈ جو ہے یہ اس کا جواب ہوگا اس کے بعد question number fifty seven educational evaluation is a process by which educational evaluation ایک ایسا پناسیس ہے تو اس کے اندر جو option number C ہے اگر teacher اینڈا student can assess their performance تو یہ سب سے بیسٹ ہے کیونکہ اس کے اندر تیچر بھی آرہا ہے اور سٹورڈ بھی آرہا ہے اور پرفارinge بھی آرہا ہے جو آپ کا triangle ہے وہ کاملہ triangle کیا ہوتا ہے student teacher and content دہا ہے اس کے اندر虐ہشن امرویشن کنٹنس کیا اب کیا آپ کی엔م کرتے ہیں وہ اپ گیس کے بھی آگا کرتے ہیں وہ بھی آ گا چیچر بھی آگا ہے سٹوڈینٹ بھی آگا تو یہ سب سے طرح اوپشن ہے اگر یہ نہ ہوتا صرف سٹوڈنٹ والا ہوتا تو پھر وہ ہونا تھا اگر سٹوڈنٹ والا آپشن نہ ہوتا تو پھر تیچر والا ہونا تھا اور اس طرح آپ حرار کی وائس بیک جائیں گے سب سے ٹاپ کلاس کا یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کی ٹوٹل ٹرائنگل جو ہے وہ کور ہو رہی ہے ٹرائنگل کیا ہوتا ہے مطلب اس میں آپ کا ٹیچر ہوتا ہے سٹوڈنٹ ہوتا ہے اور کونٹنٹ ہوتا ہے یہاں پہ ٹیچر اور سٹوڈنٹ can assess their performance پرفارمس میں کیا ہے assess of performance کیا ہے کہ جو آپ کے سلوز ہیں جو آپ کا کونٹنٹ ہے وہ کور ہوا ہے کہ نہیں جو آپ کا کریکلم ہے وہ اچھی ہوا ہے یا نہیں ہوا تو اس کے بعد ہے question number 58 data are collected through questionnaire interview and observation questionnaire interview and observation تو questionnaire کب ہوتا ہے at the present present فرامنا جو current situation ہوتی ہے وہاں پہ ہی آپ questionnaire دیتے ہیں سوال آپ کس سے پوچھتے ہیں ہوتا ہے written فارم میں پوچھیں یا آپ onurl پوچھیں سوال آپ کس سے پوچھتے ہیں جو آپ کے سامنے بندہ موجود ہوتا ہے کیا ہے current فرامنا ہے present situation میں اس کے بعد آگے کیا ہے interview interview کسے کرتے ہیں جو آپ کے سامنے بیٹھا ہو بندا present وہ ٹھیک ہے present situation ہے current situation ہے اس کے بعد ہے observation observation کیا ہے ابھی آپ کے سامنے کیا ہے آپ کیا observe کر رہے ہیں تینوں باتیں جو ہیں وہ present اور current فرامنا کے بارے میں ہیں آپ دیکھیں کہ сем میں کیا چیز ہیں اسٹوریکل یہ تو ہے ہی ماضی کی یہ تو بات ہی جو اور ہوگی اور اس کے بعد کیا ہے ایکسپیریمنٹا ریسارچ یہ ہے اس کے متعلقہ آ رہی ہے ایکسپیریمنٹ آپ کر رہے ہیں اس کے متعلقہ آ رہی ہے لیکن دیکھ لیتے ہیں کہ اس سے بڑی کچھ چیز موجود ہے یہاں پہ ایکشن ریسارچ ٹھیک ہے یہ بھی آ رہی ہے ایکشن ریسارچ کلاس روم کنسرنٹ ویڈ کلاس روم تو کلاس روم کے جو پرابلمز ہیں وہ آپ ایکشن ریسارچ کے اندر ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ جب ریسارچ کا ٹاپک ہوگا تو ہم بڑی تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کو پڑھیں گے ابھی میں تھوڑا تھوڑا ٹچ دے رہا ہوں آپ کو جی اس کے بعد آگیا ہے ڈسکریپٹیو ریسارچ جی تو ڈسکریپٹیو ریسارچ جو ہے یہ آپ کی پریزنٹ فنامنا کے بارے میں ہوتی ہے کرانٹ سیچویشن کے بارے میں ہوتی ہے اور اس کے اندر آپ لوگوں کا انٹرویو کرتے ہیں سب سے پہلے انٹرویو سے پہلے میں اگر بات کروں کہ آپ سروے کرتے ہیں سروے کے اندر یہ اس کو سروے ریسارچ بھی کہتے ہیں سروے کے اندر آپ انٹرویو کرتے ہیں انٹرویو آپ انڈیویجول بھی کرتے ہیں آپ گروپ انٹرویو بھی کرتے ہیں پینل انٹرویو بھی کرتے ہیں اور فوکسڈ انٹرویو بھی کرتے ہیں سٹرکچرڈ انٹرویو بھی یہ ساری ایک سامجھے انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے ضرور کریں گے جب موقع ملا تو انشاءاللہ تو کیا ہے کہ انٹرویو اور انٹرویو کے اندر کیا ہوتا ہے کوئیسٹنز 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 سروے سروے کے بعد انٹرویو انٹرویو کے بعد کوئیسٹنز تو یہ ساری چیزیں کدھر آ رہی ہیں ڈسکریپٹیو ریسارج کے اندر آ رہی ہیں جناب جی اس کے بعد آگے کوئیسٹن نمبر سکسٹی ٹیچنگ ایس میرے بال کین بی فاؤنٹ تھرو دا یوز آف تو ٹیچنگ کو آپ میر کہاں پہ کرتے ہیں تو میر آپ کیسے کرتے ہیں مطلب ایک تو ابزرویشن ہے نا آج کے لئے یوز کر رہے ہیں پہلے ڈی ٹیز کرتے تھے آرڈ ماسٹر کرتا ہے یویلی ابزرو کرتا ہے لیسن پلان کو لیسن پلان کو جو ابزرو کرتا ہے وہ ٹیچر ٹیچنگ کو میر کرتا ہے لیکن وہ اس کا لیول اس طرح کا ہوتا ہے وہ اتنا مزے کا لیول نہیں ہوتا تو ایک اور دوسری چیز ہے کہ مایکرو ٹیچنگ کمپیٹینسی اوور سکلز اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ اس کی بکیدہ ویڈیو بنتی ہے ویڈیو کے اندر ہم فیڈ بیک دیتے ہیں تو یہاں پہ ٹیچر ٹیچنگ جو ہے یہ میرے بال ہے یہاں پہ کوئی ایک بھی غلطی نہیں بچتی کیوں کہ ٹوٹل ریکارڈنگ ہوئی ہوتی ہے تو یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیچنگ اس میرے بال ہے کوئی یہاں پہ ہاں آپشن ہے آپشن سی ہے مایکرو ٹیچنگ ٹیکنیک کے اندر ٹیچنگ اس میرے بال ٹھیک ہے اب آپ اگر یہاں پہ وہ آ جاتا کہ لیشن اپزرگیشن بائی ہیڈ ماسٹر یا بائی ایو تو وہ ویسے ٹاپ کلاس کا ڈسٹریکٹر ہوتا لیکن وہ ٹھیک نہیں تھا اگر یہاں پہ مجود ہے مایکرو ٹیچنگ والا اگر مایکرو ٹیچنگ کا یہاں پہ مجود نہ ہوتا تو وہ والا بڑا ٹاپ کلاس کا ڈسٹریکٹر تھا جی اس کے بعد آگے کوئیسٹن نمبر سکسٹی ون دیس سکسیس فول انڈ سیسٹم ایٹک اکیڈیمک ورکنگ آف کلاسیز اندہ سکول ڈپینڈس آن تو تفصیل پہ ہم نہیں جاتے اگر آپ کا ٹائم ٹیبل ہے تو سب کچھ ہے تو ڈپینڈس آن ٹائی ٹیبل آپ کا جو سکسیس فول ٹائم ٹیبل کرتا ہے سکول ورکنگ آرز پہ آپ کے پاس سکول ورکنگ آز کتنے جتنا ٹائم ہوگا اس حساب سے آپ اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں گے تو یہ ساری چیزوں کو کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں جا پلیننگ کرتے ہیں سوان باتیں لمبی ہو جاتی ہیں پھر میں مقتصار کرنا چاہ رہا ہوں جی آگے سکسٹی ٹو موسٹ اگنورڈ آسپیکٹ ان ایڈوکیشن فیلڈ ایز اب یہاں پہ لوگ بڑے بڑے تماشے کرتے ہیں میں بڑا حیران ہوتا ہوں تو ہمارے جو ایڈوکیشن سسٹم ہے اس کے اندر موسٹ اگنورڈ فیلڈ جو ہے مجودہ دور کے اندر جو ابھی ہوگی وہ ہم نے دیکھنی ہے وہ کہتا ہے مانیٹرنگ اسپیکٹ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ اگنورڈ ہو ابھی سکول کے اندر ہیڈ ماسٹر ہے پھر ایو ہے پھر ڈپٹی ہے پھر ڈیو ہے پھر سیو ہے ایڈ سوان یہ تو ہو نہیں سکتا اور اوپر سے مانیٹرنگ والا بھی ہے ہمارا شہزادہ ماشاءاللہ اللہ اس کی عمر دراز فرمائے تو یہ تو اگنورڈ نہیں ہے اس پہ تو انہوں نے بڑا چیک لگایا ہوا ہے جی یہ تو نہیں ہے آگے ہے ٹریننگ آف ٹیچر ٹیچر کی جو ٹریننگ ہیں یہ بھی ہو رہی ہیں کتنی ہو رہی ہیں یہ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں جی اس کے بعد آگے چک کر لیتے ہیں کون کون سیاں پلیننگ بڑی پلیننگ بھی ہم کر رہے ہیں پلیننگ اسپیکٹ بھی اگنورڈ نہیں ہے ریسارچ انڈیولپمنٹ ریسارچ انڈیولپمنٹ کی جب بھی بات آیا تو آپ کے ذہن میں یونیورسٹیز آنی چاہیے جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں ہائر ایجوکیشن ہے ایچی سی ہے یہ ریسارچ انڈیولپمنٹ ہے ٹھیک ہے ریسارچ انڈیولپمنٹ ایک ریسارچ کی ٹائپ بھی ہے اس کا مقصد ہوتا ہے کہ تو ریسارچ بیسٹ پروڈکٹس تو ریسارچ بیسٹ پروڈکٹس یہ یوز کر رہے ہیں ہمارے پاس اتنی یونیورسٹیز بن چکی ہیں کہ توبہ 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 ایچی سی بین کر کر کے تھگ گیا لیکن یونیورسٹیز کے لائسنس کینسل کر کر کے تھگ گیا ہمارے ہاں ایک یونیورسٹی آف لاور کا کیمپس تھا تو ان کے پاس یہ ایم فیل یہاں پہ کروا رہا تھے تو لیکن ان کو ایم فیل کلاس کو پڑھانے کے لیے ان کے پاس ڈاکٹر نہیں تھا تو انہوں نے ان کی وہ کلاس بین کر دی تھی کہ چلے باندھ کریں آپ کے پاس ڈاکٹر تو ہے نہیں ہے میرے جیسا کوئی وہاں پہ بندہ تھا غریب سا جو کہ ایم ایم ایڈ تھا اور چیزوں کو رٹر لگایا ہوا تھا وہ کر رہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ نہیں نہیں بھائی ہائیلی کوالیفائیڈ بندہ چاہیے اگر آپ نے ایم فیل کروانا ہے ایجوکیشن کے اندر تو دوستو وہاں پہ انہوں نے بند کر دیا تھا بھارہل تو اس طرح کی کئی جو یونیورسٹیز کی شاکھیں ہیں یہ انہوں نے بند کی ہیں کیونکہ وہاں پہ ان کے پاس جو ان کے مطالبات تھی ان کے مطابق چیزیں نہیں تھیں تو ریسرچ جب بھی آئے تو یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ہوتی ہیں یونیورسٹیز آپ کے پاس یہ بھی کام نہیں ہے بہت زیادہ یونیورسٹیز ہیں تو موسٹ اگنورڈ اسپیکٹ جو ہے مانیٹرنگ بھی نہیں ہے پلیننگ بھی بہت زیادہ ہم نے کی ہوئی ہے یونیورسٹیز بھی ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں ٹریننگ آف ٹیچرز ہے لیکن بہت کم ہے جتنی ہونے چاہیے نہیں ہے اگر آپ مجودہ دور میں دیکھیں 2017 میں یہ ڈی ٹی ایز والا نظام کانٹی نیویس پروفیشنل ڈیولپمنٹ والا جو سسٹم تھا یہ باندھ ہوا تھا اور سی پی ڈی باندھ ہوا تھا کلوز ہوا تھا اور اس کے بعد آج تک یہ دوبارہ ٹریننگ سٹارٹ نہیں ہو سکی انڈکشن ٹریننگ ہوتی ہے ہمارے پاس اور ایک دو جو ہوتی ہیں ہماری لیڈرشپ ٹریننگ ہیڈ ماسٹر سہبانز کی اور لیڈرز کی وہ ہو جاتی ہیں یا پھر موو آور ٹریننگ ہو جاتی ہیں پرموشنز کی ٹریننگ ہو جاتی ہیں اس ایس ٹپل ایس کی تو یہ کافی نہیں ہے دوستو تو پراپر ایک جو سسٹم ہمارے پاس ٹریننگ کا وہ مجود نہیں ہے تو سب سے بڑی جو اگروڑ اسپیکٹ ہے وہ ٹریننگ کا ہے اب بھی پاکستان کے اندر تو یہ ٹائم ٹو ٹائم یہ میری کرتی ہیں ہو سکتا ہے کہ کیسا ٹائم دو ہزار سترہ سے پہلے اگر یہ والا دو ہزار سولہ والے ہیڈ شپ کے امتیان میں آیا ہے تو میرے خیال آیا ہے تو وہاں پہ اس کا جواب ٹریننگ نہیں تھا کیونکہ اس دور میں تو ڈی ایس ڈی نے کمال کر دیا تھا پنجاب کے اندر خصوصی اور پورے پاکستان کے اندر ٹریننگ کی انسٹیٹوشنز جو تھے وہ بڑے اچھے انداز کے ساتھ چل رہے تھے تو وہ والا جو آپشن تھا اور اس ٹائم یہ نہیں صحیح نہیں تھا تو اس ٹائم صحیح کونسا تھا تو اس ٹائم صحیح تھا پلیننگ ٹریننگ کے بعد آئے گا پلیننگ ہمارے ہاں پلیننگ بھی بہت جو ہے اس میں بہت زیادہ نقائص ہیں سب سے پہلا ٹریننگ اور اس کے بعد والا پلیننگ یہ دو یہاں اس کے بعد باقی کوئی بھی نہیں ٹھیک آگے چلتے ہیں سکسٹی فور اکارڈنگ ٹو ہوم کریکلہ میں تا پلیننگ فار لرنگ جی یہاں پہ چیزیں رٹے والی آتی ہیں اکارڈنگ ٹو ہوم پلینن فار لرنگ تو یہ ٹبا ہے میں نے رٹا ہوا ہے آپ بھی رٹ لیں آپ کو رٹنا پڑے گا پلینن فار لرنگ ٹبا انسٹرکشنل پلین سمیت سٹینلے اور شورے اسے شورے اسے کہہ سکتے ہیں اور رٹن پلیننگ بائی کر کے ای ڈبل آر کر ٹھیک ہے میں نے رٹا ہوا ہے جناب آپ دیکھ رہے ہیں مجھے میں نے رٹا ہوا ہے آپ کو بھی رٹنا پڑے گا کیونکہ یہ ڈیفنیشن جو ہیں یہ رٹنی پڑتی ہیں تو پلین فار لرنگ کیا ہے ٹبا کا انسٹرکشنل پلین کس کا ہے اسے شورے اور رٹن پلین کس کا ہے کر ٹھیک ہے جی موف نیسٹ آگے ہے سیسٹی فائو فار بیٹر ٹیچنگ لنک lugنง پروسس بیس میں تھرنی اٹھر ٹیچنگ لانک پراسس کے لیے سب سے بیت ما کس میں جو وہ پوچھ رہا ہے جو بیسٹ ما کٹ جو ہیں اس پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون سے اس نے دی ہوئے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ بیٹر ٹیجنگ لننگ جو پراسس ہے اس کے لیے اس نے مجھ men past meer کوثیت جی ہے اس نے لیول کا یہاں پر کوئی ذکر نہیں کیا ٹھیک ہے تو اب ہم نے ہم ازاد ہیں کہ ہمارے پاس کوئی لیول کی بندش نہیں ہے نا الیمنٹری نہ ہائی اور نہ ہائر سیکنڈری لیول کا کوئی ہمارے پاس مسئلہ نہیں ہے تو اب ہم نے یہ بتانا ہے کہ بیسٹ جو ہمارے پاس آہ میتڈ ہے لیکچر میتڈ ہے پروجیکٹ میتڈ ہے ٹیم ٹیچنگ ہے انٹریکٹیو میتڈ ہے ہم نے اب ہم نے ان میں سے میتڈ کاؤں سا دے جو سب سے بیسٹ ہے جی تو اس میں سب سے بیسٹ میتھڈ جو ہے وہ پروجیکٹ میتھڈ ہے لیول اس نے کوئی نہیں پوچھا تو اوورال ہم کہیں گے کہ جو پروجیکٹ میتھڈ ہے یہ سب سے بیسٹ ہے اگر وہ یہاں پر پوچھ لیٹا کہ ایلیمنٹری لیول تو ایلیمنٹری لیول پہ اگر پروجیکٹ کا لفظ آتا اور ساتھ ایکٹوٹی کا آتا تو ہم کہتے کہ لرننگ بائی ڈوئنگ ایکٹوٹی پروجیکٹ میتھڈ تو پھر بھی ایلیمنٹری لیول پہ یہ پروجیکٹ ہی آنا تھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایکٹوٹی لرننگ بائی ڈوئنگ جو ہے یہ ایلیمنٹری لیول پہ یہ بیسٹ ہے چلیں ٹھیک ہے مان لیتے ہیں جی لرننگ بائی ڈوئنگ بیسٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ پروجیکٹ بیسٹ نہیں ہے چلیں ٹھیک ہے مان لیتے ہیں ان کی بات کہ پروجیکٹ بیسٹ نہیں ہے وہ پتہ نہیں کیوں ڈار جاتے ہیں یار جب پروجیکٹ کا نام آتا ہے کرسکتے ہیں کہ بچے پروڈیٹ نہیں کر سکتے تو میں نے تو کئی بچے دیکھ ہیں جو جو پروڈیٹ کر رہے ہیں پروڈیٹ کیا ہاتای پتہ نہیں کیا بھلا ہے پروڈیٹ یار پروڈیٹ کوئی نئی چیز نہیں ہے ۔истائیٹ جو بھی ایکٹیوٹیاں بچوں سے کروار رہے ہیں وہ پروڈیٹ ہے تو پھر کیا ثبت ہوا کر ایلمنٹری لیول لو میڈل لو ہائر دیوال لو ہائر دیوالورہ میں سکنڈری دیل ہائر level پر best method جو ہے وہ کیا ہوگا کہ project method ہوگا کس کے لئے far better teaching learning process ایک اور question آجاتا ہے وہ کہتا ہے کہ best method جو ہے وہ کون سا ہے large number of students جب class آپ کی بہت بڑی ہو best method جو ہے وہ کون سا ہوگا تو جب بہت بڑی class ہوگی تو best method جو ہے وہ آپ کا lecture method ہے lecture method کے اندر آپ بہت سارا knowledge جو ہے بہت سارے لوگوں تا آپ ایزیلی ٹرنسفر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد آگے چلتے ہیں آگے ہے جی question number 72 پہ آج ہے what do we what do you mean by three hours three hours کیا ہے three hours three hours ہے reading writing and arithmetic آگے ہم اس پہ مزید بات نہیں کریں گے اس کے بعد 74 values are closely related related to the concept of truth truth کی جو values ہیں وہ کس concept کے ساتھ related ہیں تو کیا ہوگا جواب اب سچائی جو ہے زہر کا پیالہ سچائی کے بارے میں کس نے پیا تھا جی بتائیں بلکل ٹھیک آپ نے سکرات آپ کو یاد آر ہوگا کہ اس نے یہ اصل میں نا میں ادھر لیکچر پریہ کا پریپیر کر رہا تھا اور تقریباً کوئی تھوڑے فاصلے پہ میرا گھر ہے ادھر میرے لیفٹ سائیڈ پہ تو گھر سے یہ چاہے آگئی ہے تو تھنڈی ہو رہی تھی میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں لیکن یہ تھنڈی نہیں ہو رہی تھی یہ تو ابھی بہت زیادہ گرم ہے میں انشاءالباز میں پیوں گا جی سوری سوری جی اچھا تو وہ کہتا ہے کہ values are closely related to the concept of truth تو جو truth ہے وہ ہے reality اور reality کیا ہے realism کس کی ہے realism آپ کو یاد آر ہوگا اریسٹوٹل ٹھیک ہے جی اریسٹوٹل جب اس طرح کی کوئی ایک بات آتی ہے تو مجھے باقی ساری باتیں یاد آدھتی ہیں اب میں ہیں دورانہ چاروں idealism بائی plato realism بائی اریسٹوٹل نیچنلیزم بائی روسو pragmatism بائی چارلس ایس پیرس اور existentialism کس کی ہے سورن کی گھٹ سوری بھول رہا ہوں چلیں بہرحال یہ چیزیں جو ہے یہ رٹا لگانے پڑتی ہیں یہ بھول جاتی ہیں جو بھی ہے ٹھیک ہے جی جب آپشن آتی ہیں تو وہ وہاں پہ یاد آ جاتا ہے جی اس کے بعد آگے ہے question number 77 solo taxonomy provide systematic we are describing the learners solo taxonomy جے ایک ہوتی ہے بلوم ٹکسانومی ایک ہوتی ہے solo taxonomy تو بلوم ٹکسانومی ٹکسانومی جو ہے یہ learning objectives پہ بات کرتی ہے کہ آپ کے learning objectives کیا ہے جب آپ learning objectives کو achieve کرنے کے کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں teaching کرتے ہیں تو teaching learning کے حوالے سے یہ objective solo taxonomy جو ہے یہ آتی ہے اور solo sorry بلوم ٹکسانومی آتی ہے اور solo taxonomy کی ہے کہ جو آپ نے پڑھایا ہے جو آپ کے objective میں وہ achieve ہوئے ہیں کہ نہیں ان کو چیک کرنے کے لیے تو کیسے چیک کرتی ہے یہ کہتی ہے کہ level of understanding کیا ہے بچے کا سولو ٹکسانومی کیا بتاتی ہے کہ level of understanding اور یہاں پہ option کیا ہے ability understanding performance and skills لوگ کہتے ہیں performance تو میں اگر میں یہاں پہ یہ کہوں کہ میرا بچہ پاس ہو گیا ہے ٹھیک ہے میرا بچہ پاس ہو گیا ہے تو آپ کہیں گے کہ کونسی کلاس پھر آپ کہیں گے اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھائی دسویں کلاس پھر آپ پوچھیں گے اچھا بڑی بات ہے ماشاء اللہ مبارک کو پھر آپ پوچھیں گے کہ کونسا گریڈ کیا بات ہے پھر میں آپ کو وہ بتاؤں گا پھر آپ بتائیں گے کونسی ڈویین پھر آپ پوچھیں گے کہ کتنے پرسنٹ ٹھیک ہے تو کیا ہے کہ جب میں نے کہا تھا کہ میرا بچہ پاس ہو گیا وہ performance نہیں تھی جناب وہ بھی performance تھی لیکن کیا ہے کہ آپ آپ نے آگے کے سوال کیے کیا ہے کہ آپ نے اس کا level of understanding جانے کی کوشش کی کہ اگر اس نے میٹرک کیا ہے تو میٹرک کرنے میں اس کا لیول آف انڈرسٹینڈنگ کیا تھا فاسٹ وی این ای گریڈ بی سی ڈی ای 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 اچ جو بھی ہیں سوال ٹھیک ہے تو میں آپ کو یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ سولو جو ہے یہ ڈسکس کرتی ہے لیول آف انڈرسٹینڈنگ ٹاپ پیرارڈی یہ ہے اگر یہ اپشن ہوگا انڈرسٹینڈنگ ہو صرف یا لیول آف انڈرسٹینڈنگ ہو تو آپ نے یہ والا جواب لگانا ہے اگر انڈرسٹینڈنگ یا لیول آف انڈرسٹینڈنگ آپشن ہی نہیں ہے سولو میں تو پھر آپ نے پرفارمس لگا دینا ہے پھر آپ کو کوئی نہیں روکے گا ٹھیک ہے کیونکہ پرفارمس جو ہے یہ اتنا براڈ نہیں ہے جتنا لیول آف انڈرسٹینڈنگ براڈ ہے ٹھیک ہے بس یہاں تاکی اس کے بعد اگر مزید آپ کو کوئی چیز چاہیے ہوگی تو میں کومنٹس کے اندر آپ کو بتا دوں گا جی اس کے بعد سیونٹی ایٹ اینڈراغوجی ٹکنیکس آر یوز ٹو ٹو ٹیچ انڈراغوجی ہوتی ہے ڈالٹس کے لیے اور پیڈاغوجی ہوتی ہے ٹیچنگ چھلڈرن ٹیچنگ یونگ ونس نوجوان کو اس کے بعد آگے ہے سیونٹی نائن مینجنگ سکول ریکارڈ is the main ڈیوٹی مینجنگ سکول ریکارڈ لوگ جنا بڑے بڑے یہاں پہ مسئلے کا شکار بنتے ہیں تو اس کا دوستو صرف ایک جواب ہے ہیڈ ماسٹر ہیڈ ماسٹر ہیڈ ماسٹر ہیڈ ماسٹر ٹھیک ہے پلیز ہیڈ ماسٹر ڈیوٹی ہو ریسپانسیبیلٹی ہو ساری چیزیں ہیڈ ماسٹر کی ہے ٹھیک ہے سب چیزیں کس کی ہے ہیڈ ماسٹر کی بس میں تو ہیڈ ماسٹر لگا ہوں گا آپ کی جو مرضی ہے لگا جائے ٹھیک جی اس کے بعد ہے ایٹی چی ٹیچنگ اس پر لیسن پلان سکوال اس جو لی اپ سپروائیز بائی تو لیسن پلان کو یویلی کون سپروائز کرتا ہے آپ کے پاس یویلی کون ہوتا ہے عمومن کون ہوتا ہے عام تور پر کون ہوتا ہے سپروائیزر ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے جنا پرنسی پل ہوتا ہے اور کون ہوتا ہے آپ کو یہ تو یاد آ رہا ہو گا آج کے لئے یہ سپروائیز کرتے ہیں نئی یویلی کیا پوچھ رہا ہے وہ یہ تیجر ہوگا پرنسپل ہوگا گا سکتا ہے اس کے بعد آگے ایڈی بان دا پر سیٹ آف ویزم اور نالجج ویزم ان نالجج یہ تو فیلاسفی ہے جناف اس پہ مزید بات بھی کرنے کی کوئی نہیں ضرورت جی اس کے بعد تو ایڈی ٹو ہے اندہ سبجیکٹ سینٹرڈ کریکلیم سبجیکٹ سینٹرڈ جو کریکلیم ہوتا ہے اس میں ایمپورٹنٹ ایلمینٹ جو ہے وہ ڈوی اینا اف نال جہاں اپنے کس طرح کرنی ہے کس لیول پہ آپ اپنے کتنا نالج دینا ہے اور اس کے بعد جو لیول ہے آپ نے پھر اور کتنا مزید نالج دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے نمبر 86 which is not the characteristic of authoritative administration authoritative administration کا مددار ہو گیا دی چاہے authoritative administration کا جو characteristic نہیں ہے وہ پوچھ رہا ہے ریوڈنیس authoritative کا ہے suppressing the subordinates subordinates کو دباتا ہے یہ بھی authoritative ہے strict discipline رکھتا ہے یہ بھی subordinates subordinates اپنا یہ سوری characteristics ہے اس کا authoritative کا اور اس کو autocratic بھی کہتے ہیں اور اس کو theory x بھی کہتے ہیں theory x ٹھیک ہے اور اس کا جو نئی ہے وہ ہے mutual sharing mutual sharing تو democracy میں آتا ہے جناب جی اس کے بعد ہے question number 87 in preschool education the focus of guidance is upon preschool education میں focus جو ہوتا ہے وہ adjustment پہ ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں بچے کو کہ ہم نے بچے کو کس طرح adjust کرنا ہے بچے کی adjustment کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے کس کلاس کے اندر اس سکول کے اندر بچہ adjust ہو رہا ہے یا نہیں اور اگر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں question number 88 all government grants and expenditures یہ cash register ہے جناب جتنے بھی پیسے پوکسے ادھر لکھتے ہیں the most essential leadership quality in islam has emphasized تو یہ question جو بڑا important ہے کہ اسلام کے اندر leadership کی جو سب سے بڑی quality ہے وہ ہے کہ وہ knowledgeable کیوں کہ عاصل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ اس دن کا انتظار کرو کہ جب لوگ جائل جو ہیں وہ آپ کے حکمران بن جائے یا آپ کے leader بن جائے جاہل تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ leader بن جائیں گے تو آپ جو ہیں وہ فلاپ ہو جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو علم والے ہیں وہ knowledgeable جو لوگ ہیں وہ important ہے according to Islamic philosophy اس کے بعد question number which education system focus heavily heavily on training on the person fully ہے تو لوگ اسلامک لگا کے آ جاتے ہیں جو کہ غلط ہے یہ Greek ہے رٹہ لگا لے میں نے بھی رٹ لیا اور میں اسلامک لگا کے آیا تھا ٹھیک ہے نہیں پڑا تھا نہیں پڑا تھا